جی کرونا وبا کے پیشی نظر ملک بھر میں مساجد پر پبندی آیت کر دی گئی تھی جس میں باجمات نمازیں ادا کرنے پر پبندی آیت کی گئی ہی جس کے بعد تقریباً ایک ماہ تک پبندی جو ہے یہ قائم رہی اور ایک ماہ کے بعد جو ہے حکومت کی طرف سے چند شرائط پر جو ہے یہ پبندی ختم کر دی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے میہ والی میں جو ہے مختلف مساجد پر پاجمات نماز کی ادائی کی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اس حوال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب مسجد بلال ان سے ہم پوچھیں گے کہ کن شرائط حکومتی شرائط ہیں جن پر آپ کو اجازت دی گئی ہے جی حکومت پاکستان نے نمازیوں کی اجازت کے لیے چھے فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ تجویز کیا ہے اور الحمدللہ ہماری مسجد میں چھے فٹ کے فاصلے پر ہم نے نشانات لگا دی گئے ہیں اور اسی فاصلے پر ہم نمازیوں کو کھڑا کر رہے ہیں اور ہم نے اس مسجد کو کلورین کے ساتھ دھویا بھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز لمزال المبارک کی پرنور ساتھ انہیں اللہ کریم اس مبارک مہینہ کی برکتوں سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے گا اور حکومت جو بھی انسٹرکشن دے گی ہم انشاءاللہ اس کو فالو کریں گی جی بالکل جیسے کہ یہ بتا رہے تھے کہ حکومتی شرائط پر عمل درامت کرتے ہوئے باجمات نمازیں اگر ادا کی گئیں تو کرونا وائرس جیسی وبا سے چھٹکارہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور حکومت کی طرف سے جو ہے وہ تمام جو شرائط ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہوئے باجمات نمازیں اداے گی جو ہے وہ کی جائے گی اس کے علاوہ جو ہے کرونا وبا کے پیشے نظر جو ہے وہ مساجد میں جو ہیں وہ اس وبا کے لیے نجات کے لیے جو ہے وہ دعائیں بھی مانگ جا رہی ہیں مانگ جا رہی ہیں